اسلام علیکم سٹوئنٹس مائن ایم اس محمد عویر صادق این ایم یور کلاسٹرین میتھمیٹک سٹیچر سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 1.4 کا کوششن نمبر 2 اور کوششن نمبر 3 کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم کوششن نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے تو آئیں چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 1.4 کا کوششن نمبر 4 سٹارٹ کریں گے کوششن نمبر 4 میں ہمارے پاس جو ایکویشن کیون ہے وہ ہے سکویر روٹ آف 3x پلس 100 مائنس x is equal to 4 تو یہاں پہ دیکھا جا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ریڈیکل ایکویشن ہے کیونکہ لیفٹ سائٹ پہ یہ جو سکویر روٹ کا سائن ہے اس کو ریڈیکل سائن بھی کہتے ہیں اس کے انڈر ایک ایکسپریشن کی انوالمنٹ ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ اس ایکویشن کو تھوڑا ری رینج کر کے لکھتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ یہ جو مائنس x ہے اس کو رائٹ سائٹ پہ لے جاتے ہیں اور جب بھی کوئی ٹرم اپنی سائٹ چینج کرتی ہے then اس کا سائن بھی چینج ہو جاتا ہے ہمارے پاس آ جائے گا سکویر روٹ آف 3x پلس 100 is equal to 4 پلس x اب یہاں پہ دیکھا جا سکتے ہیں یہ ریڈیکل ایکویشن کی جو فرس ٹائپ ہم نے ڈسکس کی تھی یہ ایکویشن اسی فرم میں ہے فرس ٹائپ آف ریڈیکل ایکویشن کی جو جنرل فرم تھی وہ تھی سکویر روٹ آف ax پلس b is equal to cx پلس d اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ایکویشن ہے اس کو ہم سالف کرتے ہیں سب سے پہلے یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ریڈیکل سائن ہے یا پھر سکویر روٹ کا سائن ہے ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے اس کے لیے دونوں سائٹ پہ سکویر اپلائی کریں گے یہاں پہ آجائے گا سکویرنگ بوت سائٹ پہنے ہمارے پاس آجائے گا سکویر روٹ آف 3x پلس 100 whole square is equal to 4 پلس x whole square لیفٹ سائٹ پہ یہ جو سکویر روٹ ہے سکویر سے cancel out ہو جائے گا اور رائٹ سائٹ پہ a plus b whole square کا formula apply ہوگا 4 plus x whole square پہ لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس آجائے گا 3x plus 100 and رائٹ سائٹ پہ a plus b whole square کا formula apply کریں گے a plus b whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square تو یہاں پہ آجائے گا 4 square plus 2 into 4 into x plus x square رائٹ سائٹ پہ تھوڑی سی simplification کر لیں گے اور لیفٹ سائٹ as it is آجائے گی تو یہاں پہ آجائے گا 3x plus 100 is equal to 4 square is 16 plus 2 into 4 is 8 8 into x is 8x plus x square اب یہ رائٹ سائٹ پہ جتنی بھی ٹرمز ہیں ان کو لیفٹ سائٹ پہ transfer کر دیں گے اور جب یہ ٹرمز لیفٹ سائٹ پہ جائیں گی تو ان کے سائنز change ہو جائیں گے then ہمارے پاس جو equation ہے وہ آجائے گی 3x plus 100 minus 16 minus 8x minus x square is equal to 0 next ہم اس equation کو تھوڑا سا order میں لکھ لیتے ہیں اور جو terms simplify ہو سکتی ہیں ان کو simplify کر دیتے ہیں سب سے پہلے جو x square والی term ہو آجائے گی تو یہاں پہ آجائے گا minus x square then x والی terms آجائیں گی اور یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے 3x minus 8x is minus 5x and then constant term آجائے گی 100 minus 16 is 84 تو یہاں پہ آجائے گا plus 84 is equal to 0 اب یہاں پہ just for the sake of simplification minus 1 کو common لے لیتے ہیں تو یہاں پہ جب minus 1 common آئے گا ہمارے پاس یہ multiply ہو جائے گا x square plus 5x minus 84 is equal to 0 اب left side پہ یہ minus 1 ہے اس کو right side پہ لے جائیں گے تو ہمارے پاس equation آجائے گی x square plus 5x minus 84 is equal to minus 1 divided ہوگا تو یہ آجائے گا 0 over minus 1 then ہمارے پاس equation x square plus 5x minus 84 is equal to 0 over minus 1 is 0 किसی بھی number کو 0 سے divide کیا جائے تو ہمارے پاس 0 ہی آتا ہے اب یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس quadratic equation بن چکی ہے اور یہ quadratic equation کی general form میں بھی ہے quadratic equation کی general form ہوتی ہے ax square plus bx plus c is equal to 0 اور یہاں پہ a equal 1 k b is equal to 5 and c is equal to minus 84 quadratic equation کو solve کرنے کے لئے ہم نے 13 methods کو پڑھا ہوا ہے پہلا method ہے factorization method second method is completing square method and third is use of quadratic formula یہاں پہ quadratic equation ہے اس کو solve کرنے کے لئے ہم factorization method کو use کریں گے factorization method میں کیا کرنا ہوتا ہے یہ x کے ساتھ coefficient ہے اس کو ہم split کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے x square کے ساتھ coefficient ہے اور یہ constant ہے اس کو multiply کریں گے x square کے ساتھ جو coefficient ہے 1 1 into 84 is 84 اب ہم 84 کو factorize کریں گے 84 is divisible by 2 2 into 42 is 84 again 42 is divisible by 2 2 into 21 is 42 اب 21 ہے 2 سے divisible نہیں ہو پائے گا تو یہ 3 سے divide ہو 3 into 7 is 21 and then 7 into 1 is 7 84 کس کے ایک 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 پہ ان 4 numbers کی ہم نے کچھ اس طرح سے manipulation کر نی ہے کہ ہمارے پاس 5 آجائے اب یہاں پہ اگر ان 3 numbers کو multiply کیا جائے 2 into 2 is 4 4 into 3 is 12 7 7 جو multiply ہو رہا 12 into 7 is 84 and 12 minus 7 is equal to 5 اب یہاں پہ 5 ہے اس کی جگہ پہ کیا لکھیں گے 12 minus 7 تو ہمارے پاس جو equation ہے وہ کیا آجائے گی x square plus 12 minus 7 into x minus 84 is equal to 0 جب بھی یہاں پہ جو middle term کو separate کریں جو greater number ہوگا وہ پہلے آئے گا اور بعد smaller number آئے گا then اس equation کو open کر لکھتے ہیں تو یہ ہو جائے x square plus 12 x minus 7 x minus 84 is equal to 0 اب جو first 2 terms ہیں اس میں سے ہمارے پاس x common آرہا تو x آجائے گا x plus 12 کے ساتھ اور ان دونے terms میں سے minus 7 common آرہا تو یہاں پہ آگیا minus 7 اور یہ multiply ہو جائے again x plus 12 کے ساتھ 7 7 x is 7 x اور 7 آگے sin minus کا اسی طرح minus into plus is minus and 7 into 12 is 84 تو یہاں پہ ہم nے minus 7 کو common لے لیا اور یہ equal آجائے 0 کے اب یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے اس پوری equation میں x plus 12 common آرہا ہے تو x plus 12 common equal ہے so either x plus 12 is equal to 0 اور x minus 7 is equal to 0 first equation کو solve کریں تو x equal آجائے گا minus 12 کے اور second equation کو solve کریں x equal آجائے 7 کے اب یہاں پہ x کی دو ویلیوز آ چکی ہیں اب ان دونوں کو one by one given equation میں put کریں اور check سب سے پہلے check کرتے x is equal to minus 12 کو جو ہماری main equation ہے 3x plus 100 minus x is equal to 4 اب اس equation میں x کی جگہ ہم نے minus 12 کو put کر دینا ہے تو یہاں جگہ 3 into minus 12 plus 100 minus into minus 12 is equal to 4 اب یہ check کرتے left hand side right hand side equal آتی ہے یا نہیں آتی تو ہمارے پاس آجے گا square root of 3 into minus 12 is minus 36 plus into minus is minus to here minus 36 ke ساتھ plus into minus is minus to here پہ minus 36 ke ساتھ then آجے گا plus 100 again minus into minus is plus then آجے 12 is equal to 4 then ہمارے پاس آجے گا square root minus 36 plus 100 is 64 plus 12 is equal to 4 64 is a complete square of 8 تو یہاں پہ آجے گا 8 square 64 کی جگہ آگیا 8 square then آجے گا plus 12 is equal to 4 left side پہ یہ square ہے square root سے cancel اور ہمارے پاس آجے گا 8 plus 12 is equal to 4 12 plus 8 is 20 equal to 4 اب یہاں پہ 24 کے equal آج چکا ہے لیکن یہ statement true نہیں ہے تو یہاں پہ لکھتے ہیں not true اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ x کی value ہے minus 12 وہ given equation کو satisfy نہیں کرتی so minus 12 is an extraneous root اب ہم چیک کرتے ہیں x is equal to 7 کو جو ہماری main equation ہے اس میں x کی جگہ 7 پٹ کریں گے یہ جگہ 3 into 7 plus 100 minus 7 is equal to 4 then ہمارے پاس آجے گا square root 3 into 7 is 21 plus 100 minus 7 is equal to 4 21 plus 100 is 121 اور اس کا square root ہے minus 7 is equal to 4 121 is a complete square of 11 تو 121 کی جگہ لکھتے ہے 11 square minus 7 is equal to 4 left side پہ یہ square root ہے square سے cancel تو ہمارے پاس ہے 11 minus 7 is equal to 4 and left side پہ 11 minus 7 which is equal to 4 and right side پہ 4 تو یہ پہ left hand side equal right hand side کے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 7 ہے وہ کیا ہے given equation کا root ہے ہمارے پاس solution set میں وہ ہی numbers آتے ہیں جو کہ equation کے roots ہوتے 7 تو solution set میں 7 آجائے گا اور جو minus 12 ہے وہ ایک extraneous root ہے تو یہ پہ لکھ دیتے ہے minus 12 is an extraneous root تو یہ آگیا ہمارا final and required result جب بھی ہم نے کسی radical equation کو solve کر نا ہے اس کے ہم نے roots لازمی check کر نے ہے اور roots جب بھی check کر نے ہے تو یہ given equation ہے اس میں جو unknowns کی values آتی ہیں ان کو put کر کے check کر نا ہے اور جو equation ہم بناتے ہیں ان میں values کو نہیں put کر نا بلکہ جو equation given ہے اس میں جو unknown کی values ہیں ان کو put کر چیک کرنا ہے کہ اس پہ root کون سا ہے اور extraneous root کون سا ہے اب اس طرح یہاں پہ question 4 میں جو equation تھی square root of 3x plus 100 minus x is equal to 4 ہم ہم نے اس equation کے اندر x کی جو دونوں values آئی تھی ان کو one by one put کیا اور check کیا کہ اس میں root کون سا تھا اور extraneous root کون سا تھا اور radical equation کو جب بھی solve کیا جاتا ہے ہم نے یہ لازمی چاہی کرنا ہے کہ جو values ہم نے find کی ہیں کیا وہ given equation کے roots ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ root نہیں ہے then اسے کہتے ہے extraneous root اور اگر root ہے then solution set میں وہ value ہم لکھ کمپلیٹ کیا نیکس لیکچر میں ہم question number five سے continue کریں گے میں امید کرتا ہوں آپ کا آج کا lecture سمجھ میں آیا ہوگا ملتے ہیں پھر اگلے lecture